بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈائیوڈ کے بارے بات کر رہے ہیں کہ ڈائیوڈ کی ریکٹیفکیشن کیسے ہوتی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا ایسی سورچ چاہیے ہوگی وہاں سے آپ اسی پاور سورچ یا ایسی سورچ سرچ کر لیں گے دین اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوگا گراؤنڈ ٹرمینل بھی چاہیے ہوگا تو وہاں پر آپ کمپونٹس میں جا کے وہاں سے آپ گراؤنڈ ٹرمینل سلیک کر لیں گے اس کے بعد آپ آپ کو چاہیے گراؤنڈ کے بعد آپ کو ڈائیوڈ چاہیے جو آپ یوز کرنے ہیں ڈائیوڈ آپ یوز کر رہے ہیں ڈائیوڈ جو آپ کا اس سیمپل کا وہاں سے سلیک کر لیں گے ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہیں آپ نے یہ والا یوز کرنے ہیں جو آپ کا سیمپل ڈیکٹیفائی ڈائیوڈ ہے آپ اس میں اس کا موڈل نمبر سے پسائچ کر سکتے ہیں ون این فور ڈبل زیرو اس نیم سے تو آپا کا اس ٹائپ کا ڈائیوڈ آ جائے گا یہ والی سیمپل کا ہے جو آپ نے سیمپل ڈائیوڈ یوز کیا اب آپ نے یہ ڈائیوڈ یوز کرنے کے بعد سیمپل آپ نے ان کو آپس میں کونیک کرنے ہیں کیوں کہو کیا کرتا ہے وہ اے چی کو ڈیسی میں کر رک کرornہ اب ڈائیوڈ یوز کر نے اپنے یہ بنیز یوز کیا تھا اس کے موڈل نمبر دیکھ لیں موڈل نمبر ہے یہاں سے آپ اس کو سلیک کر کے آپ ڈیفرنٹ سلیکشن پر کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے والا آپ کے سرکیٹ میں اس کے میچ کرتا ہے اس والے کو آپ سلیک کر لیں گے اوکی کر دیں گے جب آپ نے یہ ڈیوڈ سلیک کر لیا جسے آپ دیکھیں یہ اس کے ڈیفرنٹ موڈل نمبر ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں منفیکچر نے جو بنائے اس کے کورڈنگ لیا آپ نے وہ ڈیوڈ سلیک کر لیا سلیک کرنے کے بعد آپ نے دیکھ لیں اس کی سیمبل ڈیفرنٹ ہے جو پہلے والا ڈیوڈ تھا اس کی سیمبل اور اس کی سیمبل میں موڈل نمبر دیکھ لیں آپ ڈیفرنٹ ہے ساتھ اگر آپ کوئی ریزسٹر لگانے کرنے لیمٹ کرنے کے لئے تو آپ ایک ریزسٹر یوز کر لیں اس کو امپورٹ کر لیا آپ نے ڈیفرنٹ ویلیو کا ون کیلوم کا یوز کرنا ہے اب اس کو فلپ کر لیں آپ کنٹرول آر سے بھی روٹیٹ ہو جائے گا آپ اس میں کنیک کرنے آپ نے ڈیوڈ کا ایک ٹرمیل آپ نے سورس کے پوزٹیف کے ساتھ دوسرا ڈیوڈ کا ریزسٹر کے ساتھ اور ریزسٹر اور سورس کو آپس میں کنیک کر کے آپ نے اس کو گراؤنڈ کر دیا یہ آپ کا ہافی ریکٹیفائی سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ کو چاہیے آسیلسکوپ یعنی آپ نے اس کا گرافیکل ویو دیکھنے تو یہ آسیلسکوپ آپ ڈیفرنٹ یوز کر لیں دو لگا لیں ایک لگانے اس کے اوپر آپ کے چینلز بنے میں چینل ون ہے اس کے چینل اے کو آپ نے انپورٹ والی شائٹ پر لگا دیا اور چینل بی کو آپ نے دوسری سکوپ کا آوٹپوٹ شائٹ پر لگا دیا آپ دو سکوپ بھی لے سکتے ہیں آپ ایک سکوپ کے دونوں چینل کو بھی یوز کر سکتے ہیں جس طرح ایک سکوپ میں دو چینل ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے جو ایسی سورس لیک کی ہے وہاں پر آپ نے وولٹیج آپ نے سلیک کرنے ہیں جو آپ کو سرکٹ میں ریکوائر ہیں وولٹیج آر ایم ایس پہلی ہو اس کے بعد آپ نے اس کی فرکنسی سیٹ کر دی یہ دیکھیں جو آپ نے چینل کیا یہاں پر وہ شوکر ہے اب جب اس کو پلے کریں گے سمپل آپ نے پلے کرنے پلے کرنے پر یہ آپ کو وی فام دکھا رہے ہیں یہ کونسی والی ہے جس سکوپ پر آپ کلک کریں گے اس کی آپ کو وی فام دکھا دے گا انپورٹ والی سائٹ کی وی فام اور یہ آپ کی آوٹپوٹ والی سائٹ یہ انپورٹ آپ کی فول وی فام ہے اور آوٹپوٹ آپ کی وہ والی ہے جو آپ کی ریکٹی فائیو ہے آپ اس کو ریزولیشن اس کی کم زیادہ کر کے جس طرح آپ فیزیکلی آپ اسکوپ کرتے ہیں آپ اس کی سکیل کو چین کر کے اس کی آوٹپوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں